اس میں کوئی شک نہیں نیومیٹرو سیٹی اور سیٹی ہوسنگ کا کمپیریزن کیا جائے پچھلے دس بارہ سال سے تو سیٹی ہوسنگ جیگتا ہے جو دھندے والا بندہ ہوتا ہے نا جو بزنس مین ہوتا ہے وہ اپنے ایک ایک منٹ کی خبر رکھتا ہے کہ یار ہماری مارکیٹ ڈون تو نہیں جا رہی ہمارے پروجیکٹ تخلاف لوگ باتیں تو نہیں کر رہے ہمارا پروجیکٹ مندی میں تو نہیں ہے ریزن کیا ہے کہ لوگ اور پروجیکٹ کے طرف باگ رہے ہیں ہمارے پروجیکٹ کو کیوں چھوڑ رہے ہیں اس وقت جو گرینڈ سیٹی کو بیس سال ہو گئے ہیں اور نیومیٹرو سیٹی کو تین سال ہو گئے ہیں نیومیٹرو سیٹی ڈویلپمنٹ کے لحاظ سے ہر لحاظ سے پلاتوں کی پرائزز کے لحاظ سے اس سے آگے جمپ لگا گئی ہے اس کی ریزن یہ ہے سیٹی ہوسنگ خاریاں کی مندی کی وجہ کیا بنی ڈویلپمنٹ سیٹی ہوسنگ خاریاں کو ایک سو بیس زن سے زیادہ دین ہو گئے لیکن ڈویلپمنٹ زیرو پرسنٹ ریزن کیا ہے سیٹی ہوسنگ کی جو لینڈ تھی وہاں پر پہلے گالف ریزیڈنشیا ایک سوسائٹی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیروں آفیت سے ہوں گے میں ہوں انجنئر حسنین مہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل انجنئر پراپرٹی والا معزز ناظرین آج سیٹی ہوسنگ کھاریاں اور نیو میٹرو سیٹی کھاریاں کے درمیان کمپیریزن کریں گے یہ آپ کو بتایا جائے گا ایک سچائی کی بنیاد پر ویڈیو بنا کر کہ کون سی سوسائٹی آپ کے لیے بہتے رہے گی میں اپنی باتیں رکھوں گا آپ کے پاس پورا حق ہے آپ مجھے ٹوک سکتے ہیں کومنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ میں ویڈیو سچائی کی بنیاد پر بنا رہا ہوں یا ویڈیو کے اندر کسی سوسائٹی کی پکھ لگا رہا ہوں میں آپ کو انشاءاللہ ایک اونیسٹ ریویو دوں گا آپ نے اس ویڈیو کو ان تک لازمی دیکھنا ہے چاہے آپ کسی بھی سوسائٹی میں انویسمنٹ کرتے ہیں آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ ایک تھوڑی سی گائیڈلین مل جائے گی کہ سوسائٹی کی کیا کیا چیزیں چیک کرنے کے بعد وہاں پر انویسمنٹ کرنی چاہیے چلیں جی اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جی سیٹی ہاؤسنگ کھاریاں کی بات کر لیتے ہیں سیٹی ہاؤسنگ کھاریاں کو اگر کھاریاں کا نام مٹا دیا جائے تو پیچھے رہ جاتا ہے سیٹی ہاؤسنگ سیٹی ہاؤسنگ دوہزار تیرہ کے اندر مارکٹ کے اندر آئی گجران والا کے اندر سیٹی ہاؤسنگ کے پانچ سکسیسفل پروجیکٹ کمپلیٹ ہیں جو لوگوں کو ڈیلیور کر دیا گئے ہیں فیصل آباد گجرہ والا سیالکورٹ ملتان اور جہلم یہاں پر آباد ہیں لوگ اپنے گھر بنا کے رہ رہے ہیں جنہوں نے پلار لیا تھا پندرہ لاکہ وہ تیس لاکہ ہے اب بات کر لیتا ہے سیٹی ہاؤسنگ کے مالک کی میجر آمر ملک میجر آمر سیٹی ہاؤسنگ کے آنر ہیں جو ایک لحاظ سے ملک ریاض کے دماد بھی لگتے ہیں سٹارٹنگ میں جب میجر آمر صاحب نے اپنا پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا گجرہ والا کا تو اس وقت ملک ریاض حسین کی فل سپورٹ تھی نامظہری سی بات ہے بیریہ ٹاؤن کا سیل ہو رہا تھا لیکن یہ ہے کہ ملک ریاض سے ریلیشن کی وجہ سے اچھا بیک بون ان کو ملا اچھی سپورٹ ملی جس کی وجہ سے سیٹی ہاؤسنگ دنوں میں اوپر ہے سیٹی ہاؤسنگ خاریاں پر آبا آ جاتے ہیں خاریاں سے اگر سیٹی ہاؤسنگ جہلم کا فرق دیکھا جائے تو ہارڈلی دس منٹ کا فرق ہے دس منٹ سے یہاں سے ڈرائیو کر کے ہم سیٹی ہاؤسنگ جہلم کے اندر جا سکتے ہیں میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جو سیٹی ہاؤسنگ جہلم ہے بہت اچھا پرڈکٹ ہے لوگوں کو جہلم میں نیڈ تھی بہت سارے لوگ آورسنز پاکستانی تھے وہ ایک اچھا لائف سٹائل مینٹین کرنا چاہتے تھے اس سو میں سے سیونٹی پرسنٹ لوگ آورسنز پاکستانی ہیں اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے سیٹی ہاؤسنگ جہلم یہاں پر بنایا گیا جو سکسیس فول رہا خالی سکسیس فول نہیں رہا اپنی کامیابی کے ساتھ ابھی تک چل رہا ہے کیونکہ لوگوں کو ایک اچھے لائف سٹائل کی ایک اچھی سوسائٹی کی ضرورت تھی وہ سیٹی ہاؤسنگ جہلم نے پوری کر دی سو سیٹی ہاؤسنگ جہلم میں کافی اچھا ریوینیو کٹھا ہوا کافی اچھا منافع کم آیا گیا اور کافی سکسیس فول پروجیکٹ رہا اس کے بعد جی یہاں پر سیٹی ہاؤسنگ خاریاں کا آئیڈی آیا اگر میں اپنے حساب سے ریویو دوں تو یہ وہ عمل ہے جو سمجھ لے کہ اپنے پیر پر خود کل ہاری لگانا میں ایک انیسٹ ریویو دوں گا آپ نے میری ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھ رہی ہے میں نیو میٹرو سیٹی خاریاں کا بھی آپ کو بتاؤں گا کیونکہ اس ٹائم جہاں پر سیٹی ہاؤسنگ خاریاں بنی ہے نیو میٹرو سیٹی سے ایک کلومیٹر کا بھی ہارڈلی وایا نہیں بنتا گرینڈ سیٹی اس کے قریب ہے کنال سیٹی یہاں پر قریب ہے ایک سرکل کے اندر تین چار بڑی سوسائٹیز ہیں تو پھر بھی سیٹی ہاؤسنگ خاریاں نے یہاں پر اپنا پروجیکٹ لاؤنچ کیا یہاں پر وہ ریچ یا گہرائی نہیں ہے جو لاہور اسلام آباد اور کرانچی میں ہے جہاں پر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ سفر کرتے ہیں یہ ایک چھوٹا علاقہ ہے جہاں پر جتنی نیڈ تھی وہ پوری ہو چکی ہے اب سیٹی ہاؤسنگ خاریاں جو لوکیشن کی بات کر لیتی ہیں مین جیٹی روڈ پر لوکیشن ہے اس کی آگے بلکل ایک کلومیٹر بھی نہیں بنتا وہاں پر جا کے ایک ریل کی پٹری گزر رہی ہے دیکھنے کے تو ایک کچھ بھی نہیں ہے لیکن جب سوسائٹی اس سے آگے بننے جا رہی ہے تو پھر تو بہت کچھ ہے ظاہر اسی بات ہے وہاں سے گزر کر ہی تو جانا ہے یا انڈر پاس بنایا جائے گا یا فلائی آور بنایا جائے گا تو سوسائٹی کو لاؤنچ ہوئے آج سے تین سے چار مہینے ہو گئے ہیں نیومیٹر سیٹی گجر خان اور سیٹی ہاؤسنگ خاریاں اکٹھے لاؤنچ ہوئے تھے لیکن سیٹی ہاؤسنگ خاریاں کی مندی کی وجہ کیا بنی ڈیویلپمنٹ سیٹی ہاؤسنگ خاریاں کو ایک سو بیس زن سے زیادہ دین ہو گئے لیکن ڈیویلپمنٹ زیرو پرسنٹ ریزن کیا ہے سیٹی ہاؤسنگ کی جو لینڈ تھی وہاں پر پہلے گالف ریزیڈنشیا ایک سوسائٹی تھی انہوں نے کام سٹارٹ کیا تھا انہوں نے بہت ساری فائلیں سیل کی ظاہری سے بات ہے ایک سوسائٹی دوسری سوسائٹی کے ساتھ کلیب جب کرتی ہے جو پرانی سوسائٹی ہوتی ہے جو اپنی لینڈ اور سوسائٹی کا نام سیل کر دیتی ہے جو ان کے کلائنٹ ہوتے ہیں وہ اگلی سوسائٹی کے اندر مرج ہو جاتے ہیں جو اگلی آنے والی سوسائٹی ہوتی ہے کہ ہم آپ کے جو کلائنٹ ہیں ان کو مینٹین کریں گے ہم ان کو پلارٹ دیں گے ایک تو سیٹی ہاؤسنگ پر یہ بہت بڑا بوجھ ہے کہ انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں گولف ریزیڈنشیاں کے کلائنٹ تھے ان کو پلارٹ دیں گے ان کو مینٹین کریں گے دوسرا سیٹی ہاؤسنگ کھاریاں کے اندر وہ نیش رہی نہیں وہ ڈیمانڈ رہی نہیں ریزن یہ ہے اب بات کر لیتے ہیں نیومیٹو سیٹی کھاریاں کے میں دونوں کی بات کروں گا لیکن آپ نے یہ ہے کہ مجھے خود بتانا ہے کہ میں کون سی بات ٹھیک کر رہا ہوں کون سی گلت کر رہا ہوں جو میری بات سے اتفاق کریں گے مجھے کمنٹس میں لازمی آپ نے بتانا ہے نیومیٹو سیٹی کھاریاں یہ ملک بلال بشیر صاحب کا پروجیکٹ ہے یہ بھی اگر بیگرونڈ دیکھا جائے تو ملک ریاض صاحب کے نواسے ہیں ملک ریاض صاحب بیری اٹون کے آنر ہیں ان کے داماد ہیں میجر آمر سیٹی ہاؤسنگ والے اور یہ نیومیٹو سیٹی والے ان کے نواسے ہیں کافی دفعہ ہم نے ملک ریاض صاحب کے انٹرویوز میں دیکھا جب نیومیٹو سیٹی یہاں پر پہلی دفعہ دوہزار انیس کے اندر لاؤنچ ہوئی تو ملک صاحب خود آئے اور انہوں نے کہا کہ جو ملک بلال کی کمیٹمنٹ ہے وہ میری کمیٹمنٹ ہے کافی دفعہ یہ بھی چیزیں دیکھنے کے ملی کہ ملک ریاض اور بیری اٹون کی ٹیم کی سپورٹ ملک بلال کے ساتھ ہے نیومیٹو سیٹی کے ساتھ ہے ہاں پہلے تھی سیٹی ہاؤسنگ کے ساتھ سپورٹ تھی لیکن اب ملک صاحب اپنے اعتماد کا اظہار نیومیٹو سیٹی کے ساتھ کر رہے ہیں نیومیٹو سیٹی کے ساتھ یہ بھی ایک خوش آئین بات ہے زہر سے بات ہے جس کے ساتھ سٹارٹنگ میں ہی ایک اچھا نام ایک بہت بڑا برینڈ پاکستان کو ایک اچھا لائف سٹائل دینے والی سوسائٹی جڑ جاتی ہے اس کی ساٹھ سے ستر پرسنٹ مارکیٹ میں مارکیٹنگ اڈورٹیزمنٹ مشہوری خود با خود ہو جاتی ہے اسے زیادہ ایفورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی نیومیٹو سیٹی کھاریاں دوہزار انیس میں آیا ملک بلال بشیر صاحب کا اس سے پہلے بھی ایک پروجیکٹ ہے وہ ہے گوادر گولف سیٹی ٹھیک ہے گوادر کے اندر ایک ہائٹ کریئٹ ہوئی تھی اس وقت بہت ساری سوسائٹیوں نے وہاں پر جا کے لینڈ کھری دی وہاں پر کام سٹارٹ کیا پروجیکٹ ڈلیور کیا ملک بلال صاحب نے لیکن وہ سیکسیس فول وہاں پر نہیں ملی جو یہاں پر نیومیٹو سیٹی کھاریاں کے اندر ملی نیومیٹو سیٹی کھاریاں کے اندر اس وقت دوہزار انیس کے وقت ایک نیڈ تھی لوگوں کو کہ یار کھاریاں سرائے عالمگیر زلہ گجرات کے لوگوں کو ایک اچھی لائف سٹائل گزارنے کے لیے اچھی سوسائٹی کی بہت ضرورت تھی ملک بلال صاحب آئے لوگوں نے کلک کر لیا لوگوں کو راس آگی پہلے یہاں پر ایک گرینڈ سیٹی تھی جو اٹھارہ بیس سال سے مارکیٹ کے اندر ہے اور آج دوہزار بائیس چل رہا ہے نومبر کا مہینہ ہے اس وقت جو گرینڈ سیٹی کو بیس سال ہو گئے ہیں اور نومیٹر سیٹی کو تین سال ہوئے ہیں نومیٹر سیٹی ڈویلمنٹ کے لحاظ سے ہر لحاظ سے پلاتوں کی پرائزز کے لحاظ سے اس سے آگے جمپ لگا گئی ہے اس کی ریزن یہ ہے کمیٹمنٹ 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 انہوں نے ڈویلمنٹ کر کے دکھایا انہوں نے ایک ہی فوکس رکھا کہ ہم نے نام سیل نہیں کرنا ہم نے کام سیل کرنا جو لوگوں کی نیڈ تھی ایک اچھا لائف سٹائل وہ نومیٹر سیٹی پورا کر چکی تھی اب سیٹی ہوسنگ آیا ہے اس کی فلاپ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ریٹ اوپر نہیں بڑھ رہے وہ ڈویلپن سٹار نہیں کر رہے اسی کشمہ کشمہ ہیں کہ یار ہمارا انڈر پاس پاس ہوگا یا نہیں ہوگا جو ہمارے پچھلے کلائنٹ ہیں ہم نے ان کو بھی مینٹین کرنا ہے اور آگے جو مارکیٹ کے اندر اتنے پلات سیل کی ہے وہ بھی ہم نے دینی ہے اس میں کوئی شک نہیں نومیٹر سیٹی اور سیٹی ہوسنگ کا کمپیریزن کیا جائے پچھلے دس بارہ سال سے تو سیٹی ہوسنگ جیتا ہے واقعے میں ہی جیتا ہے گجرانوالا کے اندر بے مثال پروجیکٹ کیا میں اسی علاقے کا ہوں گجرانوالا میں دوہزار تیرہ کے اندر جو پلات انہوں نے تیرہ لاکھ روپے کا دیا تھا اس ٹائم وہ پلات مارکیٹ کے اندر ستر سے اسی لاکھ کا ٹریڈ ہو رہا ہے کتنے پرسنٹ پرافٹ بڑی آپ خود سمجھ دارے ہیں کالکولیشن کر کے دیکھ لیں اسی طرح جو بھی ان کے پروجیکٹ ہے سب کی پرائزیں ڈبل ہو چکی ہیں تو میں یہی اپنا انیسٹ ریویو دوں گا کہ سیٹی ہوسنگ کو ایک چھوٹے سے ایریے کے اندر دوبارہ ایک پروجیکٹ نہیں لانا چاہیے تھا کیونکہ جو لوگوں کی یہاں پر نیٹ تھی ظاہر سے بعد ہے یہ لاہور اور کراچی اور اسلام آباد پنڈی جیسی تو مارکٹ ہے نہیں جہاں پر لوگوں نے اپنی لاکھوں کروڑوں کی تداد میں تجارت کرنی ہوتی یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے سرائع علمگیر خاریاں زلہ گجرات یہاں پر جتنی ہائپ تھی وہ نیومیٹرو سیٹی نے کلیر کرتی یا اس سے پہلے سیٹی ہوسنگ جہلم نے کلیر کر دی ایک چھوٹے سے وائے کے اندر صرف دس بارہ کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر ایک نئی سوسائٹی بنانا اور اسی امید پر بنانا کہ نیومیٹرو سیٹی چل سکتی ہے سیٹی ہوسنگ بھی چلے گی یہ فیصلہ غلط رہا میرے حساب سے ہاں یہ میں لازمی کہوں گا کہ اگر یہ لاہور کے اندر یا اسلام آباد کے اندر ہوتی تو یہ لازمی چلنی تھی ابھی بھی چل سکتی ہے جو سوسائٹی سسی کا مظاہرہ کر رہی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے پلارٹس کھریدے ہوئے لیکن پلارٹس مندی میں مائنس میں کیوں جا رہے ہیں ریزن یہ ہے کہ سوسائٹی ڈویلپمنٹ نہیں کر رہی سوسائٹی آج ہی تہیہ کر لے کام کرنے کا تو یقین مانے وہ ہی پلارٹ پرافٹ میں جائیں گے سوسائٹی ڈیلیور کرے گی تو بچے گی لوگ بہت پریشان ہو گئے ہیں اور یہ بھی ہے کہ لوگ بہت ایجوکیٹ ہیں سمیدار بھی ہو گئے ہیں بہت سوسائٹیز مارکٹ کے اندر ہے جب مارکٹ کے اندر ایک شیئر ہوتا ہے نا وہ اپنی مرضی سے جس مرضی بکری کو کھاتا ہے جب مارکٹ کے اندر دو تین شیئر ہونا سب کو اپنا اپنا خیار رکھنا پڑتے ہیں کہ یار آج میں نے نہ کھایا تو کل کو میں بھوک سے مر جاؤں گا یہی سین ہے کہ مارکٹ کے اندر ایک کمپیٹیشن چل رہا ہے جو بھی سوسائٹی ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ یار میں نے ڈیلیور نہ کیا کل کو میرا نام ختم ہو جائے گا سیٹی ہاؤسنگ کے اندر ایک بہت بڑا بوجھ ہے اس ٹائم یقین ماننے میں بہت آنر کرتا ہوں اور میں نے بہت بات سیٹی ہاؤسنگ کی مسالیں دیکھے لوگوں نے کہا کہ یار یہ ہوتا ہے پروجیکٹ یہ ہوتی ہے ڈیلیوری وہی نام سیٹی ہاؤسنگ سے مجھے امید ہے دوبارہ انشاءاللہ اپنا نام اوپر لکھا رہیں گے اس کی یہ ہے کہ بھائی فلائی ایور بنائیں یا انڈر پاس بنائیں وہ کریں اس کے بعد جو ڈیولپنٹ ہے وہ کریں لینڈ ہے ویل انڈ گوڈ نہیں ہے خرید دیں لوگوں نے بہت ٹائم دے دی ہے اگر نام بچانا ہے اپنے نام کو مینٹین رکھنا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو ڈیلیوری دیں لوگوں کو پلارڈ دیں اندر اونچ نیچ ہوتی رہتی لیکن آپ نے اچھ اونچ نیچ کو کور کر کے بلندیوں پر لے کے جانا ہے ایک دفعہ دیکھا ہوگا کچھ دیر پہلے رنالڈو جو فوٹبال کا نمبر ون ورڈ کا پلیئر ہے اس نے پیپسی یا کوک کی آئی تھنگ سو بوتل کو پکڑ کر ٹیبل سے نیچے کر دیا تھا انٹرویو ہو رہا تھا ورڈ لیول کا تو اس وقت اس دن کوک کو دو بلین ڈالر کا نقصان ہوا تھا جو دھندے والا بندہ ہوتا ہے نا جو بزنس مین ہوتا ہے وہ اپنے ایک ایک منٹ کی خبر رکھتا ہے کہ یار ہماری مارکیٹ ڈون تو نہیں جاری ہمارے پروجیکٹ تخلاف لوگ باتیں تو نہیں کر رہے ہمارا پروجیکٹ مندی میں تو نہیں ہے ریزن کیا ہے کہ لوگ اور پروجیکٹ کی طرف باگ رہے ہیں ہمارے پروجیکٹ کو کیوں چھوڑ رہے ہیں ہماری فائلوں کو ہمارے پلارٹس کو لوگ کیوں سیل کر رہے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ جو بھی بندہ اس چیز کو جان جاتا ہے لوگوں کی نیڈ پوری کر دیتا ہے چاہے ڈویلپمنٹ کے لحاظ سے چاہے لوگوں کو ضرورت تھی انہیں سوسائٹی دے دی ایک اچھا لائف سٹائل دے دیا وہ کلیر کر دیا جو بھی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو بھی بندہ پورا کرے گا وہ سکسسفل لازمی ہوگا دیکھیں جی بزنس مین کا ایک اصول ہوتا ہے وہ کام کرو جو لوگوں کی نیڈ ہے ہاں لوگوں کی نیڈ پوری ہو رہی ہے اس کے ساتھ آپ کو پیسہ مل رہا ہے یہ دونوں چیزیں کلیر ہو رہی ہے تو اسے کھل کے کرو کھل کے کروگے بہت پیسہ کماؤگے یہ ایک بزنس مین کی سٹیٹیجی ہوتی ہے سیٹی ہاؤسنگ نے بہت پیسہ کمائیا ٹھیک ہے لیکن اس وقت سیٹی ہوتنگ کا نام سیل ہو رہا ہے تو اس نام کو بچانا میجر آمج صاحب نے خود ہے کسی نے نہیں بچانا مینجمنٹ کسی کو کوئی جواب نہیں دے رہی کہ یار ہم انڈر پاس کا بنا رہے ہیں ہم آگے ڈیولمنٹ کب سٹارٹ کر رہے ہیں کوئی بھی مطلب کہ جو بھی کلائنٹ آپ سے پلارٹ خرید کر لے چکے ہیں میرے بھی کافی سارے کلائنٹ ہیں جنہوں نے پلارٹ لیے لیکن ان تک کوئی ہنڈر پرسنٹ کلیر جواب ہی نہیں ہے نیومیٹو سٹی کی یہ خوبی ہے ڈیولمنٹ کی سبیٹ انبیلیویبل ہے سینکڑوں کی تعداد میں نیومیٹو سٹی خاریاں اور گجر خان کے اندر مشینری کام کر رہی ہے گجر خان اور سٹی ہوسنگ خاریاں اکٹھے آئے تھے اس ٹائم اگر ان کو آپ پس میں کمپیریزن کیا جائے بلکہ کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے جو گجر خان ہے وہ ایک سال آگے چل گیا ہے اس وقت سٹی ہوسنگ خاریاں کام سٹارٹ کرتا ہے تو ایک سال پورا نیومیٹو سٹی گجر خان سے پیچھے ہے کیونکہ وہ دن بار رات کام کر رہے ہیں چوبیس گھنٹے کام کر رہے ہیں ملک بلال صاحب کو یہ چیز کلک کر گیا ہے کہ یار لوگ سمیدار ہیں لوگوں کو ڈیلیوری دیں گے اگر تین سال کے انسٹالمنٹ دو سال یا ڈیٹھ سال کے اندر لوگوں کو پلات ہم دے دیں گے تو لوگ آٹومیٹنگ ہماری میں شوری کریں گے آٹومیٹنگ ہم پر اعتماد کریں گے ہم جہاں بھی پروجیکٹ لے کر جائیں گے لوگ ہمارے پروجیکٹ کو کور کریں گے سٹی ہوسنگ پر لوگ یقین کر رہے ہیں ابھی بھی کر رہے ہیں پہلے بھی کرتے تھے اسی لئے سٹی ہوسنگ کھاریاں کی بہت زیادہ فائلے سیل ہوئی ہیں اور اسی سیل کو سیکسس فول کرنے کے لیے ڈیویلپمنٹ بہت ضروری ہے دوستو میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میری ساری چیزیں رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں اگر ریڈیس میں دیکھا جائے تو یہاں پر نیومیٹر سٹی کھاریاں گرینڈ سٹی سٹی ہوسنگ کھاریاں جب بننے جا رہی ہے اس کے قریب کافی آر ریڈی سوسائیٹیاں تھی لوگوں نے یہاں پر جو تھوڑی بہتی نیڈ رہتی تھی وہ نیومیٹر سٹی نے کلیر کر دی ایک اچھا لائف سٹائل دے دیا اور اب سٹی ہوسنگ نے یہ جو فیصلہ لی ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس فیصلے کو ہنڈر پرسنٹ سیکسس کریں میں اسی امید میں ہوں کہ اسے سکسیسول بنائیں لیکن اگر لوجیکل ہی دیکھا جائے تو یہاں پر نیڈ نہیں تھی وہاں پر روات میں کرتے وہاں پر اسلام آباد میں کر لیتے اگر نیڈ نہیں ہے آپ ڈویلپمنٹ بھی نہیں کریں گے تو پھر مارکٹ میں سٹی ہوسنگ کا نام کیسے خراب نہیں ہوگا میں امید کرتا ہوں یہ انشاءاللہ جو بھی مینجمنٹ ہے سٹی ہوسنگ کی آپ کام کریں گے آپ کا نام بکے گا کام نہیں کریں گے نام خراب ہو جائے گا کوئی بھی مارکٹ کے اندر برینڈ ہے جب کام نہیں کرے گا نام ختم سو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے مجھے کمنٹس میں آپ نے لازمی بتانا کہ آپ کو ویڈیو کس طرح کیلے کی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ